موسیقی السلام علیکم پاکستان اسیس گوست فرم پاکستان سٹریڈیجک فورم آج ہم لوگ بات کریں گے آئین ایس وکراند کے بارے میں کیونکہ ریسنٹلی انڈیا نیوی نے اسے کمیشن کیا ہے اور بات کریں گے کہ کیسے پاکستان اس گروئنگ میری ٹائم تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور ٹو لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب ٹو دس چینل دیکھیں آج پاکستان کو آزاد ہوئے ستر سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور ان ستر سال کے ڈیوریشن میں ہم نے اپنے ایڈویرسیری انڈیا سے تقریباً چار جنگیں لڑی کچھ ہم نے کھویا اور کچھ ہم نے پایا پھر اس کے بعد ہم لوگ نیوکلئر آمڈ کنٹری بنے اور وہ لوگ بھی نیوکلئر آمڈ کنٹری بن گئے پھر ایک جنگ کا نیا دور شروعہ جسے پروکسی وار کہتے ہیں جس کے ذریعے انڈیا انٹیلیجنس ایجنسز نے پاکستان میں ٹیوریزم کو فروغ دینے کے لیے فنڈنگ شروع کر دی اور یہ بی ایل اے اور براس جیسی ٹیوریسٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہو چکی تھی یہ ساری سیچویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اور انڈیا کے درمیان کبھی بھی پیس نہیں ہو سکتا یہ چیز پاسیبل نہیں ہے ایک تو وہ پہلے ہی ایک کافی بڑی اکانومی ہے اور اس کے ساتھ کولڈ وار کے اندر لاک ہے اس سیچویشن میں بھی دو چوئیسز ہیں ایک تو ہم لوگ ان کو کسی بھی صورت ایک ایج نہیں دے سکتے تاکہ جو بیلنس آف پاور ہے اسیا کے اندر وہ بگڑے اگر وہ نئی ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بن جاتا ہے ہماری بھی یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے اس کا جو کاؤنٹر ایک تلاش کرنا ہے دیکھیں انڈینز جو ہیں وہ شروع سے ہی نمبرز پر بلیف کرتے ہیں کہ جتنے نمبرز بڑے ہوں گے اتنے ہی وکٹری کے چانسز زیادہ ہوں گے اور یہی چیز ہم نے ان کی آرمی میں دیکھی ہے وہ جب بھی کوئی ایکویپمنٹ پرچیز کرتے ہیں اس کو بلک میں کرتے ہیں ایک ائرکرافٹ کیریئر حالانکہ سفیشنٹ تھا ان کے لیے لیکن انہوں نے اب دوسرا ائرکرافٹ کیریئر بنایا اور اب تیسرا بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس ٹائم میں آبیوسلی نہ تو پاکستان کی سیچویشن ایسی ہے کہ ہم لوگ ایسے ائرکرافٹ کیریئر کیپیبلیٹی کو حاصل کر سکتے ہیں صرف ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اس کو چیپر ویس کے ذریعے چیپر سلیشن سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ویسا ہی پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی کر رہی ہے اور یہ چیز کوئی نہیں نہیں ہے اسے دس سال پندرہ سال پہلے بھانپ لیا تھا اور جی ایف سیونٹین جو کہ ہم نے چائنہ کے ساتھ مل کر بنایا اس کے اندر ایک کافی سٹرونگ اور ڈیسنٹ انٹی شپ کیپیبلیٹیز کو ایڈ کر دیا گیا تھا اور انہی میں ایڈ کیا جانے والا یہ ایک ویپن تھا سی ایم فور ہنڈرڈ ایکی جی مسائل اب یہ ایک انٹی شپ مسائل ہے اور سوپر سونک ہے اور اسے ایک 2011 کے آرٹیکل میں یونائیٹ سٹیٹس نیول وار کالیج نے بھی کریڈٹ دیا تھا کہ یہ یو ایس کے جو سٹرائک گروپس ہیں ان کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے کیونکہ یہ جو مسائل رینج پروائیڈ کرتی ہے اور جو ایک ہٹ کیپیبلیٹی پروائیڈ کرتی ہے وہ بیانڈ اینی مسائل ہے نہ تو اس کا سلویشن یو ایس کے پاس ہے اور آبویسلی نہ ہی اس کا سلویشن جو ہے انڈیا کے پاس ہے اس پرٹیکلر سی ایم فور ہنڈرڈ ایکی جی مسائل کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹرز ہے اور یہ 150 کلو گرامز کا وار ہیڈ گری کرتی ہے دو وار ہیڈز اور رینجز میں کافی ویرییشنز ہیں کافی الگ الگ سورسز کو لے کر لیکن ہم کافی نیوٹرل نہ ہم زیادہ بتائیں گے نہ ہم آپ کو کم بتائیں گے ہم جو اس کی میڈ رینج ہے وہ آپ کو بتائیں گے جو کہ 300 کلومیٹرز ہے یونائیٹڈ سٹیٹس نیول وار کالیج کے مطابق یہ مسائل اتنی خطرناک ہے کہ جب یہ سی سکیمنگ کرتے ہوئے دیٹیکٹ ہوتی ہے کسی بھی سٹرائک گروپ پر تو سٹرائک گروپ کے پاس صرف 45 سیکنڈز ہوتے ہیں اس کا ایک سلویشن تلاش کرنے کے لیے اور اسے انٹرسپٹ کرنے کے لیے اور یہ بھی ایک سنگل مسائل کے لیے اگر اس مسائل کا ایک سیچوریشن اٹیک ہو تو جو سٹرائک گروپ ہے وہ کافی خطرے میں آ جاتا ہے اور یہ سلویشن اتنا کاسٹ ایفیکٹیو اور اتنا کامیاب ہے کہ آپ تقریباً بلینز آف ڈالر کے سٹرائک گروپ کو ایک ملین ڈالر کی مسائل سے خطرے میں ڈال سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں اس ایشیا کے ریجن میں کیونکہ چائنہ کی انٹی شپ کیپیبلیٹی کی وجہ سے ائرکرافٹ کیریرز جو ہیں وہ اپسیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ حساب لگائیں وہ مسائل جو یو ایس کے سٹرائک گروپ جو کہ اتنا ایڈوانس اور کیپیبل سٹرائک گروپ ہے وہ ان مسائلز کو اپنے لیے کافی بڑا تھریٹ مان رہا ہے تو پھر انڈیا کے لیے تو یہ آپ لوگ آگے سمجھدار ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کی کیریرز کے اوپر سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایر دیفنس سسٹمز ہے وہی پرانے سویت آرہ کے سیوے سسٹمز لگے ہوئے ہیں اور وہی پرانی مسائلز صرف ان کا جو کیریر ایسکورٹ ہے وہ تھوڑا سا کیپیبل ہے بٹ انس میں بھی ان کے پاس کافی لیمٹیشنز وغیرہ آ جاتی ہیں کیونکہ انجنز کو آج کل ان کی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ ان کے جو دسٹرائرز اور کورویٹس کے انجن تھا وہ منٹین اور بناتا یوکرین تھا کیونکہ اب یوکرین میں وار چھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی جو منٹیننس ہے وہ بالکل رکی ہوئی ہے اور یہ اباؤٹ ٹائم ہے کہ ان کے جو دسٹرائرز ہیں کہ انجنز ہیں وہ کب تک منٹین ہو سکتے ہیں اور پانچ سے چھے مہینے کے سپیرز کے بعد یہ ان کے جو انجنز ہیں یہ اپنی جو افیکٹیونس ہے وہ لوز کرنے لگیں گے ادھر یہاں پر ایک نیوٹن کا تھرڈ law of motion یاد آتا ہے تو یہی ریاکشن جسٹیفائیڈ بھی ہے پاکستان کی طرف سے کیونکہ جیسا کہ مکار دشمن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ایسا ملک ہے جو نائنٹین فورٹی سیون سے ہی ہماری اگزسٹنس کو برداشت نہیں کرتا اور اب بھی جو ہم بچے ہوئے ہیں وہ اپنی الائنس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پہ میری سب سے گزارش ہے کہ ازا پاکستانی ہم لوگ اپنے اکانومی کو اپنی کنٹری کو بیلڈ کرنے میں جتنا ہو سکتا ہے اپنی ہیلپ کریں اور اس پاکستان کو بلکل انوینسیبل بنائے تاکہ یہ آنے والے ہزاروں سال اسلام کا جو پرچہ میں وہ سر بلند رکھے اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز میک شور تو لائک دس ویڈیو اور سبسکراب دی در چینل اور دونٹ پرگیٹ تو لیو یا کومنٹ سیکشن سائننگ آٹ فور نو پاکستان زندہ بات